برے صغیر کی تاریخ اللہ مجھے بڑے بول سے بچا ہے اللہ مجھے بڑے بول سے بچا ہے اللہ مجھے بڑے بول سے بچا ہے برے صغیر کی تاریخ کا پہلا واقع ہے کہ توافوں نے مدرس میں آکے کھانا بھی کھایا اور توافوں کے جو ہوتے ہیں لوگوں کو کنجر کہتے ہیں میں لوگوں کی نکل کر رہا ہوں میں ناقل ہوں میری زبان سے کبھی یہ لوگ نہیں نکلتا میں نے سب کی زیافت کی پورے ہمارے تلمبے میں جو بازار حسن ہے ان کے مردوں کو ان کی عورتوں کو ان کی بچیوں کو مدرسے میں نیچے ہال ہے ہمارے بیسمنٹ ہے کنات لگائی ایک طرف ان کے مردوں کو ایک طرف ان کے عورتوں کو سب کو بٹھا کر کھانا کھلایا یہ برے صغیر کی اوساط علمیہ میں پہلا واقع ہوگا انشاءاللہ کہ توافوں کو مدرسے میں بٹھا کے باعزت طریقے پر کھانا کھلایا تو ان کے ایک چودری ہے اس نے بات کی مرد کلیجہ پھاڑ دیا کہنے لگا بدکارانو ہانا لائائی بڑی مہربانی ہوئے 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 ساری زندگی کنجری سننے دے رہے بدکارانو ہانا لائائی تیری بڑی مہربانی میں کہا میرا حصول یہ ایک جملہ میرا سب کچھ حصول کرتی وہ اتنے خوش اتنے خوش دوسرا ہے کنجروں اور رنڈیوں اور کنجریوں یہ بھی راستہ ہے میں تمہیں کیا بتا ہوں تواف کتنی مظلوم ہے میں تو قریب ہو کے دکھا ہے میری آہیں ہچنیاں رکھتی نہیں کب سے عورت کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے کون اپنے جسم کو بیچتا ہے انسانی نیچر ہی نہیں کوئی عورت نے جسم کو روزانہ بیچنے کے لیے بازار میں لے رہا ہے لیکن انہوں نے نچانے والے میاں صاحب ہیں چودری صاحب ہیں راجہ صاحب ہیں مہر صاحب ہیں جنرل صاحب ہیں ان کے وائٹ کالر پہ کوئی داخل نہیں اس کے ماتھے پہ تواف کا داخل لگا ہے تو شاید موت سے بھی دھلنا پائے گا میں نے تو ان میں اللہ کو پایا ہے نفرت کوئی راستہ نہیں ہے مارا دیندار تب کا انتہائی غلا شعوری نفرت کا شکار ہے جس سے اختراب کا تو اس سے مفرش کو کر رہا تھا جس بھو اور ان کی عورتوں کا پیغام ہے کہ ہم نے ملنا ہے مولانا صاحب کو میں گیا ہوں ناچنے والی بچیاں ساری پچھلے سات آٹھ سال سے وہاں تعلیم میں نے شروع کروائی ہوئی کوئی اصول تو ہے نہیں اما تو بڑے اصول ہیں یہ ہو وہ یہ ہو یہ ہو وہ امرجنس میں تو سارے اصول ہٹانے پڑتے ہیں پچھلے آٹھ سال سے وہاں میں نے تعلیم شروع کروائی ہوئی ہے جمعہ کے دن ایک ساتھی جاتا ہے اور وہاں وہ ساری کٹھی ہو جاتی ہیں تو ان میں تعلیم ہوتی ہے اور کتنی بچیوں نے توبہ کر کے شادیاں کر کے گھر بسائی دیئے اور جو اس وقت ہیں ان کی ایسے جھولیوں تھی کہ یادہ کوئی دے دے جو ہماری عزت کا رکھوالہ بن جائے اور ہم یہ پیشہ چھوڑ ان کے آٹھ آنٹ آنسوں ہیں کہ کوئی ہمیں پناہ دے دے تو ہم یہ پیشہ چھوڑتا ہے برے سے برے میں بھی ایمان والا نے اللہ اس کے اندر بستا ہے کہیں نہ کہیں اللہ بستا ہے ایک ساتھی نے کہا میرا دل کتنے دفعہ جو لیتے رو چکا کہنے گا انہا مولوین سردہ کل سردہ اللہ کھوڑ لیا اور مولوین سردہ کل سردہ اللہ کھوڑ لیا کیا مہربان ہے اللہ اور کیا شدت ہے خطابت میں اللہ سے دور ہی کر دی دور کر دی اللہ تعالی سے آس دلانا ہمارا کام تھا تمہیں تو آس ہی مٹا دی لوگوں تو میرے عزیزو اس معاشرے کے مصبت فرد پانوی چاہے تم دکان پر بیٹھے ہو میرے نزید تم دکان پر بیٹھے ہو یا بخاری کے سامنے بیٹھے ہو اگر تم یہاں وہاں دونوں جگہ اللہ کو راضی کر کے چل رہے ہو تو اللہ تعالی کے بارگاہ میں تمہارے بخوان میں کن کر رہے ہو موسیقا